اداب مرسیب بحار میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ خوری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر شدید گرمی کی وجہ سے بحار کے آج اصلا میں اسی سے زائد طلبہ ہوئے بیمار مختلف اسپتالوں میں کرائے گیا شریک علیہ طلبہ ہے اس کی کرمت بیہار میں گرمی نے بارہ سال کا توڑا ریکارڈ 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچا پارا انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ آئندہ برسوں میں کانگریس کا وجود ہو جائے گا ختم دنیا میں ہندوستان کی شویح ہوئی کافی بہتر وزید افار آجنا سنگھ کا انتخابی ریالی سے خطاب شمالی ہندوستان میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے بیہار میں بھی گرمی نے بارہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا بیہار میں 47 ڈگری درجہ حرارت میں اسکول چل رہے ہیں اور اطلاعات کے مطابق آٹھ ازلا میں 80 سے زائد طلبہ بیمار پڑ گئے ہیں شیخ پورا کے ایک اسکول میں اس وقت افرا تفریقہ ماحول دیکھا گیا جب اسکول کے پچاس سے زائد طلبہ شدید گرمی کے چلتے بے ہوش ہوئے بچوں کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں بچوں کا فوری علاج بھی شروع کر دیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گرمی زیادہ ہے اور ڈی ہائیڈریشن کے چلتے بچے بے ہوش ہوئے کہا کہ گرمی کے اس موسم میں کھانے پینے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے درجہ انہوں بچے بے ہوش ہو گیا گیا ہے اور ایمبولینس بلانے پر بھی نہیں آیا ہے ہم لوگ اپنا موٹ سائنکل سائنکل سے قیشو کر کے حسیدار ہسپیٹل بھرتی کر آیا ہیں سبیدہ چاہیے ہم لوگ یا چھٹی چاہیے گرمی کا بچوں لوگ تو چھٹی کا آدیس دیں گے تک تو چھٹی ملے گا وہ تو وہاں یہسی میں بیٹھے دگی بجاتے ہیں سب کو کٹھنائی دیکھتے ہیں ابھی جو گرمی کا پرکوپ ہے جس کا تمپریچر ابھی بہت ہائی لیول میں جا رہا ہے اس کے چلتے بچے لوگ کو پرسانی ہو رہے ہیں یہ الیکٹو لائٹ انڈ بیلنس ہو رہا ہے اس کے چلتے یہ لوگ بچے کو بیہوسی کا چکر آنا اُلٹی ہونا یہ سب لچھن دکھائی دے رہا ہے ابھی سب ہی جو بچے جو آئے ہیں سکول سے ابھی سب اسٹیبل ہیں اور ٹھک تھاک ہیں گارڈین سے بھی پوچھا گیا اور بچے سے بھی پوچھا گیا سب لوگ اپنے اچھے بتا رہے ہیں کہ ٹھک تھاک اب لگ رہے ہیں چلیہ ابھی اسٹیبل ہیں مریض سب باقی فردر انڈ بیسٹی کتنے پیسنٹ کا ایسا ہوتا ہے ڈیار ڈیسر نے کارن بیہوس ہو گیا اور بہت سی بیر کنڈیسن میں ہائی پوٹنسن اگر ہاؤسپیٹل نہیں لائے گیا ٹائم تو ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے بہت آرمی گر گیا ہے یہاں پہ کیا ہوگا پڑھائی بھی نہیں ہوتا ہے ہو ہوتا ہے مطلب کہ ایسے پڑھائی اس گھر میں ملنا ہی چاہیے بیو سکر گر گئے اور سب ہم لوگ میل کر کے اس کا اپچار کرنے لگے تھوڑے در کے بعد گارڈین بہت لوگ آگے وہ لوگ بھی اپنا گئے پھر ایمبولینس کو میں نے لگایا وہ بھی ریکویسٹ کو رد کر دیا اور یہاں پہ پنکھا لگا ہوا ہے تو اس نے گیس نہیں کلوا اور دو ہی پنکھا ہوا لگا ہوا ہے پھر گیس کیسے نکلے گا اتنا سارے بچے پڑھے ہیں گرمی کے چھوٹی اتنی ساری گرمی ہے چھے بجے کھانا کھا چاہتے ہیں کھانا بھی کھا ایک آور کھاتے ہیں اور اسی دوران ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر روم پرکاشت سنگھ نے کہا کہ سب ہی بچوں کی صحت چھیک ہے بچوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خالے پیٹی سکول کو نہ آئے ڈیو نے کہا کہ سکول میں گرمی سے بچنے کے لیے درکار ضروری انتظامات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے سب ہی بچے سوست ہیں اور کچھ نہیں بس خالی پیٹے بچے اسکول نہ آئے میں یہی سلاح دی گئی ہے ہدایت کیا گیا ہے گارجین کو تو خالی پیٹے رہنے سے اکثر یہ سب گرمی میں جب پروبلم ہوتا ہے تو وہی کچھ تھا اور کچھ تو ہوا نہیں ہے سب کو یہی بولے ہیں کہ سبھیرے آئیے ایم ڈی ایم ہم لوگ دیتے ہیں دس بجے تو اس کے پہلے دس بجے تک تو بہت دھوپ ہو جا رہا ہے اور دن کافی ہو جا رہا ہے تو چھے بجے بچے گھر سے آئے تو پورا پانی کا بیوستہ اسکول میں رکھا رہے کچھ کو بولے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھا کے آئے ہیں اور اسکول میں سکھ پردھانا دھاپک بھی یہاں آئین کو بتایا گیا ہے کہ پانی کی بیوستہ ہے تو وہاں بورنگ ہوگا رہا ہے پانی کی بیوستہ ہے تو سب بچوں کو پریرید کیا جائے کیوں پانی پیئے بھر پر اور کچھ نہ کچھ آنا آج ڈال کے جو بھی گھر میں اپلپد ہے چوڑا ہے پوہا ہے ستو ہے روٹی ہے جو بھی لگن کھا کے آنا ہے اس طرح کے گھٹنا نہیں ہوگا سبھی بچے نارمل ہیں جا رہے ہیں اور کچھ بات نہیں ہے غاغر پورزلے کے گراجیا بلوک کے مختلف سرکاری سکول میں چند بچوں کے بے ہوش ہونے کی تلات آئی ہیں پریمری سکول گنگٹی میڈل سکول مرحان ہاتھ میڈل سکول چک دریہ اور دیگر کئی سکورز کی بچے گرمی سے متاثر ہوئے بچوں کے موپر پانی کی چھیٹیں مارے گئے اور اساتیزہ کی دیگر کوششوں سے بچے ہوش میں آئے ہیں زلہ سیکریٹری ویڈ شیواجی نے متعلقہ محکومہ اور زلہ انتظامیہ سے اس معاملی کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے بہت سارے ویڈیالیوں کا بھی خبر آ رہا ہے اور میرے ہی ویڈیالے میں مدویڈیالے گوراڈی پرکھنڈ درگت مدویڈیالے مرحان ہاتھ میں برگ سپتم کی سپریہ کماری وہ بھی اچانک کلاس کے درمیان جو بارسک ملیانکن چل رہا تھا اسی کے درمیان بچے دھیرے دھیرے سنسلیس ہو گئی اس کے بعد برگ سکھک سری آلوک کمار وہاں سے سوچنا دیئے پردھانا دیا پک کو پھر اس کو لائے گیا پھر اسے پانی کا چھٹا اور کئی دیروں کے باد منٹوں کے باد پھر ہوس میں آئی اس طرح کا گوراڈی پرکھنڈ میں درگنوں ایسے بیڈیالے کی سوچنا مل رہی ہے جہاں کی بچے بھیشن گرمی کے کارن اس کے شریر پر پورا پرباہ پڑھ رہا ہے جیسے کی چکدریا مدویڈیالے پیس گنگٹی اردو مدویڈیالے مانچھپور اس طرح درگنوں ایسے بیڈیالے ہیں جس کی سوچنا مل رہی ہے تو نشطی طور پر بھیشن گرمیاں ہیں کئی گارجن بھی بچوں کو لے جانے کے لیے آنے لگے کہ نہیں ہم لوگ کی بچوں بیگو سرائے میں بھی ایک درجن سے زائد طربہ شدید گرمی کی وجہ اسے مجیرہ طور پر بے ہوش ہو گئے تھے اور بعد میں ان کی حالت میں صدھار آیا اس واقعے سے علیاء طلبہ کافی پریشان بھی ہوئے ہیں اور سرکارک تکلہ کی فرمان پر ہم لوگ بیباس ہیں سنتیر میں ہم مادیان بھوڈن کڑا کڑا ابھی چھٹی دے دیئے ہیں اور بیدھانی کروک سے مجموری میں گارجین کا ابھی موف پہنچ گیا بچہ بھی ہمارا ہے بے ہوش ہو گیا ہم بیباس ہو گئے بچہ کو وہاں سے چھٹی دینے کے سر آپ کے بیدیالم جو اتنا بچہ ابھی جو ہے تو بے ہوش ہو رہا اس کا کارن کیا بیشن گرمی پر رہی ہے سبھی برک کچھ میں پنکھا جب کی چل رہا ہے لائن بھی ہے ہم لوگ جنڈیٹر بھی چلا رکھے ہیں اس کے بعد بھی بیشن گرمی میں بچہ بے ہوش ہو کر کے گر رہی ہے اور ایس پلوائے پھر بھی بچہ بے ہوش رہا انتین میں ہم کم سے کم 12 14 بچیوں کو یہاں پہنچوائے ہیں مدیان بھوڈن بھی کارن کچھ ہے مدیان بھوڈن بھی کروائے تھے مدیان بھوڈن تو بے ہوش ہونے کے بعد جو بچہ ہم پہنچوائے ہیں تب دس مجھے چھٹی دے کر مدیان بھوڈن کڑوائے ہیں مدیان بھوڈن سے پہلے یہ سب بے ہوش ہو محکومے موسمیات نے ریاست میں دو دنوں تک گرمی کی شدید لہر برقرار رہنے کی پیش خیاسی کی ہے محکومے سے جڑے ایک اہتدار آشش نے بتایا کہ دو دنوں کے بعد گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے گرمی کی لہر نے بکسر اور انگباد گایا کیمور اور رہتاس ازلہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی ستامڑی مدیبنی دربھنگا بھبوبار رہتاس اور انگباد اور نوادہ میں بھی ہائی الٹ ہے جو پوروانمان جاری گوا ہے اس میں جو ہے سو آج اور کل جو سیویر ہیٹ ویپ کی کنڈیشن خاص کر کے راجے کے ساؤدن پارٹ میں بنی رہے گی گیا اور انگباد نوادہ یہ پھر آپ کو کیمور ہو گیا رہتاس ہو گیا ان سب ہی جلوں میں جو سیویر ہیٹ ویپ کنڈیشن بنی رہے گی اور یہ کنڈیشن آج اور کل رہے گی کل کے بعد سے اس میں آپ دیکھیں گے تاپمان میں تھوڑی سی کمی آئے گی اور جو ہیٹ ویپ کنڈیشن ہے اس میں انٹینسٹی میں بھی کمی دیکھنا گا گرمی تو واقعی میں بہت زیادہ ہے ہم لوگ بچاؤ کے لیے ساتھو آم کا جو ہوتا ہے سربت ہوئی سب کا پپیتا یہ سب کا ہی سیون کر رہا ہے گرمی زیادہ ہے اس لیے ساتھو پی رہے ہیں میں ساتھو اچھا ساتھو پلاتا ہے ابھی تو اسے کوئی چھزا چرچہ نہیں چلتا ابھی ہے سب کی سر اپنے سے محنت کرتے ہیں اپنے بناتے ہیں بیہار کے سابق نائب وزیراعلا نے کہا کہ بیہار میں سرکار نہیں رہ گئی ہے یہاں صرف افسر شاہی چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا نے اسکول کے ٹائمنگ کو لے کر جو بات کی ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے بیہار میں لوگ تن ترین نہیں رہ گیا سرکار نہیں رہ گئی کیول بیڑک ریسی رہ گئی افسر شاہی چل رم سیمہ پر ہے افسر شاہی چل رم سیمہ پر ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ مکہ منترے کی بات بھی سکول کی ٹائمنگ کو لے کر کے نئی سری جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کیا اس دیتی ہے مکہ منتر اترین کمزور کیوں گے تو سیتالیس ڈگری ہے لو ہے اس حساب سے جو چھوٹے بچے ہیں کم سے کم ان کے ریلاکششن کا دھیان جو ہے لوگوں کو دینا چاہے اور انگباد میں گرمی کی لہر جاری ہے زورے کے لوگ موسم کی مار جھیل رہے ہیں دن کے وقت سڑکوں پر ٹائفک کم ہو گئی ہے گرمی کی لہر کی باعث اسپتالوں میں لوگ کی بچے سے بیمار ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے زلے کے تمام اسپتالوں میں صورتحال سے نمچنے کے لیے مناسب انتظامات کی گئے زلے انتظامیوں نے گرمی سے بچاؤ کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے جہاں 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 ہائی ٹمپریچر ہونے کے فیبر بڑھا ہو رہا ہے اور اور اولٹی بومنٹین جیسے بولتے ہیں اور لوج موشن اور لوج موشن ہونے کے بعد ہم لوگ منیجمنٹ کر رہے ہیں اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور سلائن ہو دے رہے ہیں اور جو پرائیمری ٹیٹمنٹ لیک ہے اس کو پرائیمری ٹیٹمنٹ کر کے گھر بھی دے رہے ہیں او آر ایس کا گول ریسٹوئرنی کا اور یہ تولیہ سر پر باننے کے لیے سلاح دیتے ہوئے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کاراکاش لوگ سبا حلقے میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کیا راجنات سنگھ نے کہا کہ آئندہ برسوں میں کانگریس کا وجود ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آئندہ دس سالوں کے بعد کانگریس ایسے غائب ہو جائے گی جیسے دنیا سے ڈائنسٹر غائب ہو گئے تھے سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا لیکن آج ہندوستان کی ایک الگ پہچان بنی ہوئی ہے کانگریس کے حالت تو یہ ہو گئی لے کانگریس کے حالت تو یہ ہو گئی لے دس سال کے بعد آپ کے گھر کو کوئی بچیا ہوئی آپ پجبہ کی کانگریس تو کہے گا کون کانگریس یہ ایسے دنیا کی دھرتی سے ڈائنسٹر لپت ہو گیا ہے ویسے ہی بھارت کی رائیڈی سے یہ کانگریس دس ورس کے بعد لپت ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے باون ورسوں تک اکھنڈو حکومت ہی تندوستان میں دی کسی نے کیا ہے تو کانگریس نے کیا ہے بینو بھائیو بھارت کو دنیا میں جو اونشائی حاصل کر لینی شاہیے تھے بھارت کا کدی جتنا بڑا ہونا شاہیے تھا دنیا میں باون ورس تک حکومت کرنے کے بعد بھی بھارت کا کد اتنا اونشا نہیں ہو پائے آپ کے ہاں کے لوگ جو بھی دیسوں میں رہتے ہوں گے آپ ان سے پوچھے گا دس سال پہلے بھارت کے بارے میں دنیا کے دیسوں میں کیا دھارنا تھی اور آج دنیا کے دیسوں میں بھارت کے پر تک کیا دھارنا ہے پہلے دنیا کے منچوں پر انتراستی منچوں پر بھارت یعنی بولتا تھا تو بھارت کی باتوں کو لوگ گمبیرتہ پوروک نہیں لیتے تھے کہتے تھے بھارت یہ تو کمیور بھارت ہے گریب بھارت ہے کیا ہم اس کی بات سنیں بینو بھائیو حالات بدل گئے ہیں آج بھارت ہے نہیں دنیا کے منچوں پر بولتا ہے ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے دنیا کان کھول کر سنتی ہے کہ بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کی حیشت ساری دنیا میں بی جے پی او بی سی موچہ کے قومی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نکیل آنند نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی ہندوستان کے پسماندہ اور انتہائی پسماندہ سماج کے سب سے بڑے خیرخواہ اور رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں نرندر موڈی نے کارپوری تھاکر جی کو بھارت رتن دے کر ملک بھر میں انتہائی پسماندہ لوگوں کی عزت میں اضافہ کیا ہے تو وہیں انہوں نے بیک ورڈ کلاسز کمیشن کو آئینی درجہ دینے کا کام کیا ہے جو او بی سی ای بی سی سماج کے لیے جو کام ہوئے ہیں وہ ابھدپورو ہے اور نرندر موڈی جی نے پورے آرکشن بیوستہ کو مجبوطی پریدان کی ہے اور جب پچھڑا ورگ آئیو کو راستیہ پچھڑا ورگ آئیو ناشنل کمیشن فور بیک ورڈ کلاسز کو سمجھ درجہ دیا گیا تو یہ اس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ پچھڑے آرکشن میں نہ تو کوئی سنبالی کر سکتا ہے نہ ہتمالی کر سکتا ہے اور آرکشن ختم کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے یہ بات دیش کے پچھڑا آتی پچھڑا سماج کو پتا چل گیا ہے ہم یہ بات کو پکھتا طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری نرندر موڈی جی بھارک نے پچھڑا آتی پچھڑا سماج کے سب سے بڑے سکتا طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں نرندر موڈی جی نے کربوری تھا پر جی کو بھارک کرنے کر سمجھت اتی پچھڑا سماج کے ونچک سوسک سماج کے لوگوں کو گوروان رکھ گیا ہے راشتریہ لوگ جان شکتی پاچی کے صدر پشوپتی پارس نے میڈیا سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ لج پی انڈی ای اتحاد کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ پرے بہار میں انڈی ای کی لہر چل رہی ہے پشوپتی پارس نے مسید کہا کہ نرندر موڈی ہی تیسری مرتبہ وزیراعظم بنیں گے ہم لوگ انڈی ای کٹھ بندھن کے امندار اور بخادار سہیوگی ہیں ایک الگ بات ہے کہ ہماری پارٹی کو سیٹ نہیں ملا لیکن ہماری پارٹی ہم پوری مستعدی سے ہمارا جو سنگتھن ہے پورے بیہار میں ہماری پارٹی کا سنگتھن ہے اور ہماری پارٹی کے ساپ ساپ ساماجی سنگتھن میرا ہے دلیش سے جو پارٹی کے پیرلوم امائیم بیہار کے صدر اختلال ایمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے آر جی ڈی امیدوار محمد علی فاطمی کی جانب سے امائیم کو بی جی پی کی بی ٹیم قرار دینے پر قرارات جواب دیا اختلال ایمان نے کہا کہ اخلیتی طبقے کے لوگ اس مرتبہ آر جی ڈی کو سبق سکھائیں گے واضح ہے کہ امائیم نے پارٹلی پترہ اور کاراکارٹ لوگ سبا حلقوں پر بھی اپنے امیدوار میدار میں اتا رہے ہیں امیدوار محمد علی فاطمی کے ساتھ انہوں نے اپنے گریوان کو جھاک لیا ہوتا اپنے بیٹے کو دوہزار بیس میں انڈیا کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا کر اس نے یہ بتا دیا ہے کہ میں مسلم دشمن غاج پا سے کوئی نفرت نہیں رکھتا ہوں میں اپنے مقاق کے خاطر کہیں بھی آسکتا ہوں جو آگے مقاق پرست ہو سکتا ہے وہ وصول پرست نہیں ہو سکتا ہے بحار کی نائب وزیرالہ سمرار چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالی میں پتھنا کے ایک کالج میں ہوئے قتل واقع کی جانچ جاری ہے انہوں نے کہا کہ قصورواروں کے خلاف کاروائی ہوگی واضح ہے کہ حالیہ دنوں پتھنا کے کالج میں کئی شر پسندوں نے ایک طالب علم پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لالو یادہ ویتحاد کی دوسرے لیڈرز کی مہم پر نہیں جاتے انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈی اے کو ہی دوبارہ اختدار حاصل ہوگا ڈیو میں کوئی سندے ہے ابھی 36 دن کے بعد راہل گاندھی جی کو یاد آیا بھی ہاں دیکھ لیجے ان کے گٹھواندن کے لالو پرساز جی کو دیکھ لیجے صرف روہنی اچار جائے کے پرچار کے بعد میسہ بھارتی کے پرچار میں جھٹے ہیں کہیں گٹھواندن میں بھی اتنا بسپوٹک ہوگا چار تاریخ کے بعد پتہ چل جائے گا ان کا تو انڈیا گٹھواندن جو ہے پہلا ہی تیتر پتر ہو گئی تھی جو اب مہا گٹھواندن بچا ہوا ہے وہ بھی چار کے بعد سماپت ہو جائے گا دہتاس دلے کے ایکزیگیٹیو ایسسٹینٹ نے آج بلیک بیچ پہنک سیرم میں اپنا کام کاج انجام دیا ملازمین کا الزام ہے کہ مونسیپل کمیشنر نے ایگزیگیٹیو ایسسٹینٹ شبھم کمار کے ساتھ شدید بدھ سلوکی اور مارپیٹ کی فیلحال ایسسٹینٹ شدر ایسپتال ساسارم میں اس درے علاج ہیں ابھی تک اس معاملے کی کوئی تحقیخات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی کاربائی کی گئی جس کی وجہ سے ایسسٹینٹ اور دیگر یونین کے لوگوں میں غم اور غصہ دونوں پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ بھی عوغت ہیں ساریوں کو لگ بھگ سات بیس کے آس پاس ایک کارپالک شاہیک ہیں سبھم کمار جو مت پتر پسانگ میں جھال پٹنیو تھے جنہاں کارپالک شاہیک ہیں وہاں پر انکو نگر آیوکت نگر نگم ساسارام دوارہ انکو ساتھا بھدر بیوہار کیا گیا ہے انکو ساتھ مار پیٹی گئی ہے جیسا کہ انہوں نے اپنا آبیدن بھی دیا ہے سبھم کمار کارپالک شاہیک کے دوارہ نگر آیوکت کے دوارہ جو امریادیت بیوہار کیا گیا ہے اس بیوہار سے تمام اس سمہنالے کے کرمی چاہے وہ کارپالک شاہیک ہو چاہے وہ نیامیت کرمی ہو ان تمام سنگٹھن کے کرمی آج اس کے بیروض میں کالا بھیلہ لگا کر کے کارج کر رہے ہیں بیروض میں ہم لوگ سار کو جیلا پدگاری مہدو سار کو بیجاپن میں تب آویدن بھی دیئے ہیں ماملہ کی جاج کیا جائے لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا اس لئے ہم لوگ کالا بھیلہ لگا کر کام کر رہے ہیں چنان بازیت نہیں ہونا چاہیے غاغلپور مجاہد پور تھانا علاقی کے اردو پرائیمری سکول کریا رحمت پور کی ہیڈ میسٹریس عابیدہ خاتون ٹیچر عمید کمار کی مبجنہ پیٹائی میں شدید طور پر زخمی ہوئی ہیں واقعے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سکول میں بچوں کا حیم دہان جاری تھا ٹیچر عمید کمار بچوں کی نقل کر رہے تھے جب عابیدہ خاتون نے احتجاج کیا تو عمید کمار نے انہیں مارا اور پیٹا اس معاملے کے حوالے سے عابیدہ خاتون نے خواتین تھانے میں ایک درخواست بھی داخل کی دیکھیں میسن دکش کا ایک جام چل رہا تھا بچہ سب اپنا ایک دم صحیح میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا لیکن یہ آ کر کے عمید کمار ٹیچر آ کر کے اس کو نقل کروانے لگا نقل کروانے لگا اسی میں ہم بولے کہ آپ جائیے بہت بچے کو آپ نقل نہیں کروائیے اپنے سے لکھے گا بچہ اسی میں ہم کو ایک دم چھینہ جھوپڑی مارا پیٹ پر آ گیا ایک دم پورا بلد ہاتھ پھڑ دیا بی جے پی بیہار کی ریاستی نائب صدر سنتوش پاٹھک نے ساسرہ میں عوامی رابطہ مہم منعقد کی انہوں نے عام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ انڈی اے امیدوار شویش رام کے حق میں ووٹ دیں اور انہوں نے کہا کہ عوام کو وزیراعظم موڈی پر بھروسہ ہے ساسا رام میں ایک ہی دگج ہے سیویش رام دوسرا کون ہے کوئی نہیں ہے ٹکر میں بہتی جنتہ پاٹی سیویش رام جی کے نتریتوں میں نرینج موڈی جی کے نتریتوں میں سمراد چودری جی کے نتریتوں میں ہم لوگوں نے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کیا ہے اور سبھی سماج کے سبھی پرکار کے ورگوں کے لیے بھی کام کیا ہے تو ہمارے ٹکر میں ہے کون رہ گئی بات جو مہا گٹوندن کا جو پتیاسی ہے انڈی گٹوندن کا جو پتیاسی ہے اس کو سماج کے لوگ کیوں پسند کریں گے بھائی اپنے ہندو سماج کے لوگوں کو کمجور کرنا کس پرکار سے ان کا کنورجن کرا کر دوسرے دھر میں پریورتی کرانا کمجور لوگوں کو گمراہ کرنا یہی نہ ان کا کام ہے پڑھنا کے زلہ مجسٹریٹ کپیل اشوک نے آج پٹھنا کے این کالج میں گنتی مرکز سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ گنتی مرکز کے لیے ضروری کام زلہ انتظامیہ کر رہی ہے کپیل اشوک نے آم لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹنگ کے دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں مکدان دن کے سمائے جو ہے شان میں سارے پول ڈی بی ایمز جو ہے یہاں پہ آئیں گے اور اسیمبلی وار پٹھنا صاحب اور پٹھے پتھرہ کے جو ہے باراسم میں ان کے سٹرانگ روم میں اس کو سنداریت کیا جائے سنداریت کرنے سے پور جو ہے ای وی ایم کے ساتھ جو ہے ای وی ایم پیپرز ہوتے ہیں سپروٹینی کے پیپرز ہوتے ہیں سٹیٹوٹری نون سٹیٹوٹری پیکٹس جو بھی بھی نطریقے کے ریپورٹ ہوتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ کلیکٹ کر کے جو ہے رہا جائے گوپالگان جو زلے کے نگر تھانہ علاقے کے آرار موڑ کے خریب بائیک سوار ملزم نے ایک شخص کو چاکو ماری جس سے وہ بری طرح سے زخمی ہوا زخمی حالت میں اسے فوری طور پر علاج کیلئے گوپالگان جس سے در اسپتال میں داخل کر آیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے زخمی شخص کی شناخت جیتندر شرمہ کے طور پر ہوئی جو یوپی کے گورکپور زلے کے ایک کرشنا نگر کا رہنے والا ہے ایک چھنتے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں جانچ چل رہی ہے اس میں جنہوں نے کمپلین کیا ہے اس کے پور بھی دوسر پر سے ان کا ویباد رہ چکا ہے تو اس پورے معاملے کی پہلے جانچ پر تلکی جا رہی ہے اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بیسٹ پر ہم لوگ جانچ کرنے کے پس اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نسر شرید گرمی کی وجہ سے بیہار کے آٹھ اصلا میں اسی سی زائد طلبہ ہوئے بیمار مختلف اسپتالوں میں کرایا گیا شریق حولیہ ایت طلبہ ہیں بیہار میں گرمی نے توڑے بارہ سال کے ریکارڈ سینٹالیس ڈگری سیلسیس تک پہنچا پارا انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیل افتیار کرنے کا مجھ پڑا آئندہ برسوں میں کانگریس کا وجود ہی ہو جائے گا ختم دنیا میں ہندوستان کی شبیہ ہوئی کافی بہتر وزیر دفاع راجنا سینگھ کا انتخابی ریالی سے خطاب اخلیتی طبقے کے لوگ اس مرتبہ آرجلی کو سکھائیں گے سبق امائیم کو بی جی پی کی بی ٹیم کہنے پر اخترال ایمان کا رد دے آمد اور اسی کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے دی جو اجازت آدھا موسیقی